السلام علیکم ویلکم بیک تو یہ بہت بڑی خبر جو ہے نا یہ میں کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ بہت بڑا فیصلہ جو ہے نا یہ ہے ڈیرہ اسمیل خان کے ایڈیشن سیشن جد جو ہے لیاس خان صاحب نے یہ سزا دی ہے ایک ایسے چوکو ڈیرہ اسمیل خان کے ایسے چوکو کہ وہ ایک گھر میں جو ہے بگیئر وارن کے گھوسا ہے زبردستی ہاؤسٹریس پاس کیا اس نے اس بنا پر اس جرم کی سزا جو ہے نا جد صاحب نے اس کو سنائی یہ تین سال قید اور ایک لاکھ جرمانہ جو ہے نا وہ ادا کرے گا اب دیکھیں یہ کتنا تاریخی اور جرت مندانہ فیصلہ ہے ایک جج نے اپنی پاور کا استعمال کیا ہے یہاں ہمیں پتہ چاہتا ہے کہ جج جو ہے نا وہ پاورفل ہے اور اس کے پاس افتیارات ہیں اور واقعی وہ سزا دیتا ہے ٹھیک ہے سزا دینے کا افتیار تو ہوتا ہے لیکن ہر جج اگر وہ افتیار استعمال کرنے لگ جئے تو اس پولیس جو ہے نا جس نے سارا معاشرہ کیا پورے ملک کی ایسی تحسی کر رکھی ہے اور پورے ملک میں جو ہے نا ظلم و ستم کی جو ہے داستانے رقم کی ہوئی ہیں ان کو جو ہے نا ان کی درستگی ہو جائے یہ صحیح لائن پر آجے اور ہمارا معاشرہ ایک صحیح لائن پر آجے تو دیکھیں انصاف جو ہے نا انصاف اسی طرح قائم ہوتا ہے تو میں سرک ہاتھوں سے دونوں ہاتھوں سے جو ہے نا میں سلوٹ پیش کرتا ہوں انجل صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی تے ہیں اور ان کے ذریعے اس طرح ہی انصاف کا جو ہے نا ترازو جو ہے وہ برابر قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ ان سے مزید اس طرح کے کام لے تو ایسے جو ظالم اور با اختیار لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پیشے کا اپنے اختیار کا غلط نجائد استعمال کرتے ہیں ان کی بھی اکاؤنٹ ایبلیٹی جو ہے اسی طرح ہوتی رہے اور اسی طرح جو ہے نا یہ باز آئیں گے اور اس طرح جو ہے نا ان کو سبق ملنا چاہیے